کچھ شبد اپنے ساتھ بہت زیادہ گھنتو والی سمرتی لے کر آتے ہیں میں ایک شبد بولتا ہوں اگھوری اور اس کے ساتھ لڑی کی طرح چلی آتی ہے ایک فلم کی یاد یہ بالا کی فلم ہے تمیل بھاشا میں بنائی گئی فلم ہے اس کا نام ہے نانکڑبل ایک دمپتی ہے جس کا پتر ہے اور ہے جنم کے ساتھ ہوئی ایک بھوششوانی کہ یہ اپیش لائے گا یہ بھاگ یہ کو زمیدوز کر دے گا اور بچنے کا اپائے بالک کو انات کی طرح کاشی کی گلیوں میں چھوڑ دیا جائے ایسا ہی ہوتا ہے لیکن ماناسن ماں کا ممت تو پھر جاگتا ہے پھر بالک کی کھوج ہوتی ہے لیکن اب بالک نہیں ہے جو چھوڑا گیا تھا گلیوں میں اسے گھر ملا شمشان میں اور وہ بن گیا گھوری آپ کے دماغ میں منظر چلتے ہیں کتنی ہی کہانیاں ہیں جو ہم نے اپنے گاؤں دیہات قصبوں میں سنی ہیں کبھی فلموں میں کبھی ڈاکیمنٹریز میں دیکھی ہیں لیکن فل وقت کے لیے ان سب کو کنارے کر دیتے ہیں سلیٹ ہے جس کو ایک گیلے کپڑے سے صاف کر دیتے ہیں اب نیا منظر ہے ایک ٹاپو ہے انڈمان نکوبار دویپ سمو میں ایک ویکتی بیٹھا ہے جس سے پوشتاش کی جا رہی ہے ویکتی پوشتاش میں اپنا نام اوم شاستری بتاتا ہے اور نام کے بعد اگلا سوال تمہاری عمر کیا ہے اور یہاں پر سوالوں کا کانٹا ہٹک جاتا ہے کیا اوم شاستری اگھوری ہے اوم شاستری یہ دعویٰ کیوں کر رہا ہے کہ وہ ستیوک سے اب تک جی رہا ہے اوم شاستری کو انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیوں پکڑا ہے اور وہ سات کردار کون سے ہیں جن کے ارد گرد اوم شاستری کا یہ ورطان ترچا گیا ہے نمسکار کتاب والا کے ایک اور اپیسوڈ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے اس بار بات نان فکشن سے فکشن کی طرف آ گئی ہے کیونکہ ہم فیچر کر رہے ہیں ایک نہیں دو نہیں تین تین کتابوں کو ٹریلیجی کہتے ہیں اس کو انگریزی میں یہ اکشت گپتہ کی لکھی تین کتابیں ہیں اور اس کتاب کا شروعاتی پلوٹ میں نے آپ کو بتا دیا ہے آگے کے سندھان کے لیے کچھ تو یہ باتچیت کام آئی گی اور باقی آپ کو بھی نرکھنا ہوگا کہ ان حرفوں میں کیا حرارت اور کیا شرارت چھپی ہے اکشت بہت بہت سواگت ہے آپ کا کیسے آیا خیال کلیشے سوال ہے پر ضروری ہے بیٹا ساڑھے چھ سال کا تھا دوہزار چودہ میں اور مارویل فلمز کا بہت بڑا شوقی اس کو ہر کردار کے بارے میں سب پتا تھا جو ویلنز آنے والے ہیں کون سوپر ہیرو کیسے بنایا سب یاد اور ایک دن دماغ میں آیا ہے کہ بہت بیسیک ہمارے بھی تو کچھ سوپر ہیروز ہیں تو ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی نام یاد رٹوانے کی کوشش کی گئی کچھ نہیں ہو پایا تو پھر ایک کہانی گڑنا شروع کی ان کے لیے جس میں سات چرنجیویوں کے بارے میں ڈیٹیل میں ہیں دشافتار کے بارے میں ڈیٹیل میں ہیں ہماری پرتھا کے حساب سے پورا وقت چار یوگوں میں جو ڈیوائیڈ ہے یوگ کس بیسس پہ ڈیوائیڈ ہے ابھی ہم جینزی کی بات کر رہے تھے چار یوگوں کے نام نہیں پتا ہے ہم لوگوں کو دشافتار پوچھنے سے دشانند سمجھ لیتے ہیں سات چرنجیو بہت دور کی بات ہے ستیوگ کے بعد دعا پر ہوتا ہے ان کے بولنے پر تریتا اس کے بعد آتا ہے کیونکہ دعا مطلب ٹو اور تری مطلب تری تو یہ سب چیز جب سمجھ میں آئے تو سمجھ میں آئے کہ ہماری جو ہم کچھ پانچ چھ ہزار سال سے ہم ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں چیزیں اس کے پہلے سب کچھ ہی تو کہانیوں میں بتایا جاتا تھا تو لگا کہ ایک کہانی لکھنی چاہیے جینزی اس کے لئے اور بچوں کے لئے لیکن وہ بنتے بنتے ایسی بن گئی کہ اب وہ سب ہی کو بہت پسند آ رہی ہے کیونکہ سب کے لئے اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہے بیس سیلر بن گئی تین پارٹ سے آپ نے بتائی دیا چھ سال لگا کے ٹھیک ٹھیک کہانی رچنے کی اور مہین سنگھ دھونی اس پہ فلم بنا رہے ہیں جی مہین سنگھ دھونی صاحب کی سمککش ہیں ساکشی دھونی ان کا پروڈکشن ہاؤس ہے جس کا نام دھونی انٹرٹینمنٹ ہے تو تین پارٹ میں فلم بنانے کی تیاری چالو ہے سکرین پلے پہ کام چالو ہو چکا ہے بڑیا آپ نے ساتھ چرنجیویوں کا ذکر کیا راجہ بلی، اشواتھامہ، وشوامتر، کرپاچاری، حنومان بھی ہے اس میں حنومان جی وشوامتر نہیں ہے پرشورام جی پرشورام ویدویاس ہوں گے پرشورام، ویدویاس، حنومان، اشواتھامہ، کرپاچاری، اور بلی اور راجہ بلی یہ ساتھ نام کئی لوگ آٹھوان چرنجیوی مارکنڈے کو بھی گنتے ہیں مارکنڈے کو بھی گنتے ہیں جی، رشی مارکنڈے لیکن ان کو درگھائیو کا وردان تھا چرنجیوی کا وردان نہیں تھا تو وہ مکس کر لیتے ہیں لوگ اس میں باقی کرتاروں پہ بہت بات ہوتی ہے کرپاچار کے بارے میں مہا مہارت کے پرزنگوں سے اتر بڑی دینکاری نہیں ملتی ہے جی، کم بات ہوتی ہے بہت ہی زیادہ کم بات ہوتی ہے تو کرپاچارے جو ہیں وہ اشوت تھامہ کے سگے ماما ہیں اور اشوت تھامہ کرپی اور کرپا اور ان کے ماتا پتا نہیں تھے ان کو جنگل سے اٹھا کے لائے گیا تھا تو درونہ چارے سے جب کرپی کی کا ویوہ ہوا اور جب درونہ چارے کرپی کی شادی ہوئی تب کرپاچارے مہا بھارت کے کردار بنے کرپی کے آنے کی وجہ سے کرپاچارے کی پہچان ہے اور سب سے بڑے دھنوردھر تھے اور بھیش پتا ماں اور درونہ چارے اور سورپتکن پھر بھی نیکس جنریشن ہے لیکن بھیش پتا ماں اور درونہ چارے کے لیول پہ کرپاچارے کو اس سامنے بھی رکھا جاتا ہے یہ جب آگھوری کا کردار گڑھا تو اس کے بارے میں ریسرچ کیسے کی گئی کیونکہ یہ ایک ایسا وشہ ہے جو بہت جگفت سا اور بہت سکتہ پیدا کرتا ہے جی تو اس وقت جب میں ایک آنے لکھنا شروع کیا تھا تو میں ان دور میں رہتا تھا وہ جین سٹا ہوا ہے تو ہمارے لئے آگھوریوں سے ملنا اتنا کٹھن نہیں رہا ہے پہلے سے تو تھوڑی بہت جانکاری پریوار کے پرانے لوگوں سے ملی کہ آگھوری کیا ہوتے ہیں اور اس کہانی میں اوم شاستری جب پکڑ میں آیا ہے تو آگھوری کے ویش بوشہ میں پکڑ میں آیا ہے وہ بہت کچھ رہے چکا ہے صرف ایک آگھوری نہیں ہے پر کیونکہ پوری کہانی جو گڑھنے کی کوشش ہوئے آج کی پریش بھومی میں ہوئی ہے زیادہ تر کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم پاٹھکوں کو پیچھے لے جائیں ریڈرز کو پیچھے لے جائیں میں نے کوشش کی ہے کہ ریڈرز یہیں ہی رہیں یہ کردار آگیا جائے ہمارے وقت پر تو ابھی کا جو وقت ہے اس میں ہر کسی سے آدھار کارڈ مانگا جاتا ہے تو چھپنے کا جو جگہ ہے وہ بہت نیرو ڈاؤن ہو گیا کن نیرو سے مانگنے سے لوگ کٹ رہتے ہیں اور اگھوریوں سے کوئی یہ نہیں بولتا ہے کہ اچھا کہاں جا رہے ہو آدھار کارڈ دکھا تو کیونکہ یہ چھپا ہوا ہے یہ نہیں چاہتا ہے سامنے آنا اس لئے جب یہ پکڑ میں آیا ہے یہ اگھوری کے ویش بوشہ میں پکڑ میں آیا ہے اور اگھوریوں کے بارے میں عام طور پر جتنی باتیں ہم سنتے ہیں بینا سندرب کے بھی سنتے ہیں اور بینا جانے کی جو چیزیں ہیں اس کی بیک سٹوریز کیا ہیں اصل میں وہ سب باتیں صحیح ہیں جتنی بھی چیزیں آپ سنتے ہیں جیسے انسانی مانس کھانے میں ان کو پرہیز نہیں ہے یہ سچ ہے مگر ہم جب یہ ایک لائن کی بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ویبھتستہ آتی ہے سوچ کے لیکن جب آپ اس کا بیک سٹوری میں جائیں گے کیوں تو کیسا ہے نا کہ جب بچہ بہت چھوٹا ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں بچہ بھگوان کا روپ ہے اب وہ بچہ اپنے ہی ملموتر میں کھیل رہا ہے سوسو کر کے کھیل رہا ہے اس کو کوئی مطلب نہیں ہم بڑے لوگ اس کو بتاتے ہیں دھیرے دھیرے کہ بیٹا چھی چھی تو وہ سمجھتا ہے چھی چھی نہیں تو اس کو نہیں پتا کی اچھا کیا اور برا کیا جب تک اس کو اچھے برے شد اشد ان چیزوں کی سمجھ نہیں ہوتی نا تب ہی تک ہم بولتے ہیں کہ بچے میں بھگوان کا روپ ہے یہ اگھوری کلائن جو ہے وہ اس پدتی سے شیف کو پانے کوشش کر رہے ہیں کہ ہر وہ چیز جو اس پرتوی میں اس شیف کی بنائی ہوئی ہے تو کچھ ہش ہوتے نہیں جیسی اس بچے کو یہ سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اور کیا صاف ہے اور کیا گندہ ہے تب ہم یہ بولنا بند کر دیتے ہیں کہ بچوں میں بھگوان کا روپ بستا ہے تو وہ اس بچے کی پدتی سے بھگوان کو یہ آتما اس پرم آتما سے اس راستے ملنے کی کوشش ہے شف سادنا کرنا کھوپڑی میں بھوجن کرنا سب چیز ہے شمشان میں رہنا جھوٹا کھا لینا سڑا کھا لینا کہیں بھی سو جانا کچھ نہیں پہننا ان کے لیے سب ایک جیسا ہے تو جو لوگ نان ویجیٹیرین کھاتے ہیں ان کو تھوڑی نا اس سے بے بچتا ہوتی ہے لیکن آپ اسی نان ویجیٹیرین کو بولیں گے کینیبلیزم تو بولے گا کیسی بات کر شف کو کوئی کیسے کھا سکتا ہے تو جیسا نان ویج کھانے والے کے لیے نان ویج کھانا نومل ہے ان کے لیے اتنا ہی آسان مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مار کے کھالے تھے وہ شف کھاتے ہیں جیتا جاتا ہے انسان کو شف بنا کے نہیں کھاتے اور یہ پہلے زیادہ پہلے ہوتا تھا یہ زیادہ چیزیں چلتی تھیں اب سمیے کے ساتھ چیزیں بدلی بھی ہیں گھٹی بھی ہیں ترابی بھی ہیں یہ سب ہے کہ کس طرح کی پرتکلی آ رہی ہے ان کتابوں کو لے کے دیش بھر سے دنیا بھر سے لوگ بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں خوب ساری تعریفیں مل رہی ہیں شورٹ میں آپ نے بتایا ہی ہے تو یہ عوم شاستری نام کا جو کردار ہے سات لوگ اس کو مل کے انٹروجیٹ کر رہے ہیں اور وہ بول رہا ہے کہ ستیوک سے دیو بھومی بھارت میں ہوں چاروں یک جی چکا ہوں رامائن کا حصہ بھی تھا اور مہا بھارت کا بھی میں رام سے بھی ملاؤں اور کرشنے سے بھی اور میں وہ آٹھوان چیرنجیوی ہوں جس کے بارے میں اتیاس کے پنوں میں اب تک چھپا ہوتا ہے جس کے بارے میں دنیا نے اب تک سنا نہیں ہے اور میں ڈھونڈ رہا ہوں سات چیرنجیویوں کو جن کا نام ابھی آ پر میں لے رہے تھے تو پہلا پارٹ آیا تھا تو ٹھیک ٹھیک رسپونس تھا جب سیکنڈ اور تھرڈ آیا ہے تو جب کہانی پوری ہوئی ہے مکمل ہوئی ہے کمپلیٹ ہوئی ہے تو لوگ بہت پسند اکشت کی کیا کہانی ہے اکشت کی کہانی شروعات تو بہت سیدھی سیدھی ہوئی تھی چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوئے جس کا نام انبیکہ پورے اب کسبہ ہو گیا ہے ڈسٹک سرگو جہا چھتیس گھڑ وہاں پہ ایک بڑی پیاری سی بات چڑتے تھی وہاں پہ بولتے تھے کیونکہ سکولز کم تھے ہسپٹلز ابھی بھی کم ہی بہتر ہے تو ہمارے بیچ میں بولتے تھے کہ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں کھول دیں سکول جی پانچھو ککچھا ہوئے ایک تھو گرو جی وہی ہے ایڈ ماسٹر اور وہی ہے چپراسی ایسان سکول میں شکشک لائے پھانسی جے دن بچہ منائے وہ دن شکشک ماننی آئے جے دن شکشک ماننی آئے وہ دن بچہ مننی آئے اور جے دن دونوں آئے وہ دن چھٹی کیا بات تو وہاں سے شروعات بھی تھی پڑھائی میں بہت اچھا تھا نہیں تو چھٹی میں فیل ہو گیا تھا تو آس پاس والوں نے بولا کہ بیٹا کوئی بات نہیں جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے تو اس میں بڑا گصہ آیا کہ اس میں کیا اچھا ہے فیل ہو گیا جونئرز کے ساتھ پڑھنا پڑے گا اس چکر میں رائیپور پہنچے ہسٹل میں کلاس سکس میں پھر وہاں ایک بڑے کمال کے سارا ہے ہسٹری پڑھانے والے ان کا نام اتفاق سے ام ہی تھا ام پوہان اوریسا کے تھے تو انہوں نے پہلے دن انہوں نے پوچھا کہ گیو می دی شورٹسٹ ڈیفرنس بیٹوین انوینشن ڈیسکوری اب میرے نئے کلاسمنٹس کو پتا نہیں تھا کہ میں ایک بار پورا کلاس پڑھا پڑھا کے پھر سے بیٹھاؤ مجھے لگا مجھے بہت آتا ہے ہاتھ اٹھایا ایک لمبا چوڑا گراہم بل سے اور واسکو ٹگامہ تک سب ناپنی کوشش کی تو انہوں نے بولا چھوٹا سیمپل مجھے لگا نہیں کنونسد ہے تھوڑی دے بات پھر ہاتھ اٹھا لیا تیسری بار پھر ہاتھ اٹھایا وہ بیک فائر ہو گیا وہ بولے تم کھڑے ہو جاؤ کیا نہ ہمیں تمہارا تو میں نے بسر اکشت دوت تو انہوں نے بولے you know the shortest difference between invention and discovery اکشت is that your father discovered your mother and invented you sit down تو اس دن سے سمجھ میں ہے تک رائپور میں پڑھے پھر یونیٹی کا بھوت ساوار ہوا جھگڑا کیے مار پیٹ ہوئی اور اسٹیگیٹ کر دیئے گا اسکول سے پھر ان دور پہنچے تب تک ایم پی چھتیز گھر الگ ہو چھو گا تھا ان دور پہنچے 11 کلاس میں پریم ہو گیا 11 اور 12 میں ہمارے ساتھ پڑتی تھی ہمارے ساہ پارٹی تھی چھوٹے شہر کے لوگ عموماً اس بات سے بہت ڈرتے ہیں کہ ہم جو بول رہے ہیں وہ نہیں کریں گے تو بڑی برنامی آ جائے گی کیونکہ چھوٹے شہر میں باتیں بہت تیزی سے پھیلتی کہ اس نے یہ کہا نہیں کیا اسی طریقے کی سوچ سے بڑے ہوئے تھے تو یہ تیہ تھا کہ شادی تو یہیں ہوگی میرے ماتا پیتا اس سمیے کے love married ہے پچاس پچپن ساتھ پہلے کے تو دونوں پریواروں میں کوئی ایسی دکت تکلیف تھی نہیں کچھ ہی کچھ ہی شادی ہوئی ہوا ساڑھے چھ سال کہ ان کی عمر تھی اور اس سمیے چیزیں بگڑی پہلے یہ بتانے میں ججک ہوتی تھی اور سوچ کے غصہ آتا تھا اب یہ بتانے میں ججک نہیں ہوتی ہے اور غصہ تو بالکل نہیں آتا ہے کیونکہ اب سمجھ میں آتا ہے کہ پریم کی کوئی عمر نہیں ہوتی تو میری اس سمیے کی پتنی میرے ایک پریچیت دوست سے پریم ہو گئے ہم سب ایک ہی کلاس میں تھے تو انہوں نے چین کیا کہ مجھے آگے کا جیون ان کے ساتھ بتانا ہے میں اس چیز کو میری ابھی کے بنسبت کم تھی اس کو بہت اچھے سے لے نہیں پا رہا تھا تکلیف میں رہا کچھ سمیں ڈپریشن میں گیا اس لئے اب تھوڑی بہت بات ڈپریشن پہ بھی کار پاتا ہوں کیونکہ لاسٹ فیز آر ڈپریشن تک جا کے واپس آیا ہوں اپنا جیون ختم کرنے کی کوشش کی وچہ ام نوٹ پراؤڈ آؤ اور میں آپ کو دو لائن ڈپریشن پہ سننا چاہتا ہوں شاید ہمارے درشکوں کو کام آئے گا وہ سیلن پڑتی ہے نا دیوار پہ تو ہوتا کہ نا کی سیلن جو دیوار پہ اندر کی طرف دکھتی ہے تب تک وہ that is the last stage of cancer for that wall پھر آپ کوئی بھی رنگ اوپر سے پوتتے رہیے کالا بھی پوتیں گے تو براؤن کا لگت دکھ جائے گا اس کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ سالوں سے دھیرے دھیرے پانی باہر سے رشتے رشتے سب توڑتے توڑتے اب اندر آ گیا تب ہم کو سمجھ میں آتا ہے دیوار کمزور ہو گئی دیواریں بول نہیں سکتی ایڈز کے علاوہ تو کچھ لائن ہے کہ دیوار پہ جب سیلن دکھتی ہے تب معلوم پڑتا ہے کہ کترہ کترہ کر پانی رس رہا تھا اندر ہی اندر دھیرے دھیرے کہیں دیوار پہ جب سیلن پڑتی ہے تب معلوم پڑتا ہے کہ کترہ کترہ کر پانی رس رہا تھا اندر ہی اندر دھیرے دھیرے کہیں مجھے شک ہے کہ ایسا صرف دیواروں کے ساتھ ہوتا ہے میں نے دیکھی ہیں وہ شکلے جو کترہ کر رہ جاتی ہیں آنکھوں سے رسٹی نہیں اندر ہی اندر ٹوٹتی ہیں دیواروں کی طرح ہی گھٹتے گھٹتے ایک روز یہ بھی ڈھہ جائیں گے تو ہم دیوار نہیں ہیں we should talk جب ہم ڈپریسٹ ہو تو ہم کو آس پاس والوں سے بات کرنی چاہیے میں نہیں کر رہا تھا تو وہ ہوا پھر وہاں سے جب بچ گئے تو بہت کٹاک سننے پڑے اس طریقے کے دیکھو کتا بڑا فیلیر یہ آدمی کہ مرنے کے اس میں بھی فیل ہو گیا بچ کے واپس آگے تو ہیٹریٹ جو ہے بڑا اچھا موٹیویٹر ہو جاتا ہے تو سمیں نفرت اور غصہ بہت تھا وہ موٹیویشن کا کام کیا میں ممبئی آیا اور لیکھن کا میرا سفر دوہزار پندرہ سے ممبئی میں چال ہو گیا تو یہ تین کتابیں ہیں بھگوان جی کی بہت ساری مہربانی ہے اور کچھ سات فلمیں ہاتھ میں تو جب دل ٹوٹتا ہے سبھی کا ٹوٹتا ہے تو لگتا ہے کہ پیارویر سب فالتو چیز ہے اب کبھی پیار میں نہیں پڑ لیا میں بھی ایسی سوچ کے چل رہا تھا پھر جیون میں ایک بہت پیاری مہلہ ہی تو پھر سے پیار ہو گیا تو لگا کہ پیارویر تو سب ٹھیک ہے لیکن شادی نہیں کروں گا کیونکہ شادی تو بہت ہی گھڑ بڑ ہو گیا پر وہ بہت ہی اچھی تھی تو پھر شادی کر لی تو ایک دن بالکنی میں کھڑے ہو کر سوچ رہے تھے کہ گپتا جی کیا کیا ساری گلتیا پھر کرماریاں آپ نے تو یہ دو لائن ہے آپ کے لئے اور نکلی کہ جہاں سے چلے تھے پھر وہیں آکر ٹھہ رہے ہیں ایک عمر لگ گئے سمجھتے کہ دنیا گول ہے تو یہی ہے چھوٹی سی کہانی آپ ہندی بھاشاں ہندوستانی زبان میں آپ اتنے نشنات ہیں پھر لکھنے کے لئے انگریزی یا مارکیٹ میں تھوڑا بڑی اثر رہتا ہے یا پینگوین والے انگریزی میں جیادہ اچھا پیسہ دیتے ہیں ہندی میں نہیں ہندی میں بھی چھپ گئی ہے ہندی میں پرباد پبلکیشن نے چھاپایا پہلا پارٹ بہار آ چکا ہے اس کا انواد بھی میں نے ہی کیا ہے بڑھیا تب تو ٹھیک ہوگا مطلب پچیس ہزار سے اوپر کپیس تو وہ بھی نکل چکی ہیں سیکنڈ پارٹ ابھی ساتھ جولائی کو ریلیز ہو رہا ہے ہمارے ہندی کے سب درشت بار بار پوچھتے ہیں یہ چیز آپ انگریزی کی کتابوں کو فیچر کرتے ہو لیکن جو لوگ بہت جن کی گت ہی نہیں ہیں اس میں بھاشا کو لے کے آپ ایک بڑا چھپت سنا رہے تھے ہم لوگوں کو ریکارڈنگ شروع ہونے سے پہلے ہندی کو اردو کو لے کے اور اس کو لے کے جاوید اکتر صاحب نے بڑی آپ کی پریشنشاہ بھی کی تھی ان کو پسند آیا تھا ایک بار سن کے مسکر آ کے بولے پر آپ کی ماتا جی کو نہیں آیا تھا نہیں اس کے پہلے والا نہیں آیا تھا اچھا یہ تو اس کا جواب تھا دونوں سنائیے پہلے والا تو یاد نہیں پر کنملا کے واقعہ کچھ ایسا تھا کہ کچھ لکھ کے سنایا میں نے اپنی مدر کو اور ماتا جی نے بولا کہ ٹھیک ہے پر بہت اچھا نہیں ہے کیونکہ ہندی اور اردو دونوں سم ملے تھے تمہارے لکھن میں تو کوئی ایک جگہ ٹھہرو گے تو زیادہ کلسٹ ہوگا تو میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھ پا رہا تھا تو جب وہ اندر گئیں تو میں نے اس کے جواب میں ایک تو لیڈیز اوپر سے مدر تو آپ بحث تو نہ ہی کرے تو بہتر تو اس کے جواب میں میں نے جو لکھا وہ کچھ اس طریقے سے ہے کیونکہ پورا مسئلہ تھا ہندی اور اردو کا پر دونوں ہی ہماری زبانی بھاشا ہے ہم الگ کر ہی نہیں سکتے آپ دودھ اور پانی کو ملانے کے بعد الگ کر ہی نہیں سکتے تو لائنیں کچھ ایسی ہیں کہ میں اردو میں شاعر کہوں خود کو یا ہندی میں کوئی کہوں کیا صحیح ہوگا درست کہنا یا درست کو صحیح کہوں جیسے لکھیریں کھیچی ہیں ہم نے زمین میں آسمان میں دلوں میں جہان میں ہر آتمہ ہر روح میں ہر نین نقش ہر موہ میں ویسے ہی چلو لفظ بھی بانٹ لیں شبد بھی کٹ لیں کہ ہندی کا ہم میں رکھ لیتا ہوں اور اردو کا ہوں تم رکھ لو مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس دہ کا کیا کریں جو ہندی میں بھی آتا ہے اور اردو میں بھی کہ یہ کر کے دہ کو دہ سے درد ہوگا یا دہ سے دکھ یہ کر کے دہ کو دہ سے درد ہوگا یا دہ سے دکھ چھوڑو ہٹاؤ دہ کدہ ہی رہنے دو مجھے میری بات کہنے دو بھاؤ ناؤں کو پہنے دو کیا بات ہے بہت سندر تو ایسا ہے کچھ ہندو دھرم کو لے کے چونکہ اس کی کوئی ایک کتاب نہیں ہے کوئی ایک تیشدہ سوروک نہیں ہے یہ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو مجھے اپریل کے معنی میں ہم امریکہ گئے تھے ایک یونیورسٹی نے بلایا تھا تو نیویورک میں ایک میوزیم آف موڈن آرٹ ہے وہاں پہ ایک بڑا سندر پریوک چل رہا ہے بہت بڑی سی الیکٹرونک وال ہے اور اس کو کنیکٹ کیا گیا ہے ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے اور اس میوزیم میں آج تک جتنی بھی کلاکرتیاں آئی ہیں ان سب کو اپنے گون رنگ کے ساتھ اس میں فیڈ کر دیا گیا ہے اور اب یہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا برین ہے جو ڈریم کر رہا ہے ان سارے ویڈیوز کو پروسس کرتے ہوئے اور کچھ دیکھ رہا ہے وہ جو دیکھ رہا ہے وہ اس سکرین پہ دیکھتا ہے بہت سارے پیٹرن بنتے ہیں بہت سارے کلر آتے ہیں اور کوئی بھی ایک چیز ریپیٹ نہیں ہوتی ہے جو کچھ بن رہا ہے وہ بڑا نیا ہے ابھیناوسا ہے جب میں ہندو دھرم کے بارے میں سوچتا ہوں تو اس کو لے کے بھی مجھے ایسا ہی لگتا ہے بہت بیاکھائیں ہیں آدھی کا پتہ نہیں اور سب کے لیے گنجائش ہے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں چونکہ آپ نے دا ہیڈین ہندو رکھا اور پھر پوری آپ اس ویچار میمانسہ میں کئی دروازوں سے داخل ہوئے جی تو اس کا جب ریسرچ چل رہا تھا تو اس کو زیادہ تر جگہ پراموٹ کیا جا رہا ہے میتھولوجیکل سائنس فکشن کہے کے یہ کم تر یوزڈ لائن ہے فر اینی کینڈ اف جانرز کیونکہ جب آپ میتھولوجی یا پران کی بات کرتے ہیں تو پھر اس میں سائنس کی جگہ گھڑ جاتی ہے اور پریزنٹ کی جگہ تو بلکل ہی ختم ہو جاتی ہے تو کیونکہ پوری کہانی اس سمیہ میں سٹ ہے اس میں آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں ملیں گے جیسے یہ سچ ہے کہ ہنومان جی نے ہنومان جی چھوٹی کفدنتی ہے کہ ہنومان جی سورج کھانے اڑ گئے تھے پھل سمجھ کے تو ہنومان چالیسہ میں پورے ڈسٹنس لکھا ہے آرثرسن کا جو بہت سال بعد ناسا نے جب اس کو لائٹیس میں بتایا تو اس کا ڈیفرنس اور ہزاروں سال پہلے لکھے ہنومان چالیسہ کا جو ڈیفرنس ہے بہت کم ہے کیا ہمارے پوروجہوں نے ہمیں وہ گتی اور دوری سکھانے کے لیے اس طرح سے کپلیٹ میں اس کو ہمارے ریلیجیس ٹیکس میں بھی ہر جگہ آپ کو بہت سارے سائنس کا کھولے آم اپیوگ ہوتا دکھے گا تو we have never been against سائنس سوشرت پہلے پلاسٹک سرجن ہے اس دونیا کے ستہائیس پارٹس میں انہوں نے سوشرت سمیتہ لکھی وہ پرزین لینگویج میں کنورٹ ہو کے عربی کنٹریز پہنچی باد میں انگلیش لینگویج میں کنورٹ ہو کے پلاسٹک سرجری بنی ہے اور گھوم کے ہمارے پاس واپس آئی جب گلیلیوں کو فانسی پر ٹانگ دیا گیا تھا کی کیونکہ وہ انٹی کریسٹ ہے کیونکہ اس نے بولا تھا کہ ارت گول ہے تب بھی بھی ہم تو جیوگرافی کو بھگول ہی کہتے تھے تو بھو مطلب لینڈ اور گول تو گول ہے ہی چلیے ہو سکتا ہے ہم نے بھگول شب باد میں دیا ہو اور گلیلیوں پہلے بول گئے ہوں تو ہم اور پیچھے چلتے ہیں ساؤت میں انگینت مندریں ابھی کانتارہ فلم آئی تھی ورہ اتار جن کی بات ہو رہی ہے ان کے سینگ میں گول پرتھوی رکھی ہے جو شیر ساغر سے نکالی گئی تو ہم کو اندر رہتے رہتے کسی طریقے سے تو یہ بھی پتا تھا کی پرتھوی گول ہے ہم کو یہ بھی پتا تھا کی نوگرا ہے تو ابھی جب بتایا گیا کہ دیکھو یہ سورج ہے اور یہ نوگرا گھوم رہے ہیں اور اس کو ہم سولار سسٹم بولیں گے اس کے پہلے سے ہم سور مندل شبت کا استعمال کرنا جانتے تھے ہمارے ہر پوجہ میں گھر میں بچے کے پیدا ہونے سے لے کے انتیشٹی کے بعد تک گری پرویش میں ہر جگہ نوگراوں کی شانتی کی پوجہ ہوتی ہے وہ ہم چاول کا ڈھیر لگاتے ہیں اس پر سپاری سیٹ کرتے ہیں وہ نوگرا بناتے ہیں تو پرابلم کہنا کی ایک بڑا سا دراز ہے جس میں ساری جانکاریاں ہیں اس کی چابی کھو دیئے ہم نے تو ہم یہ بتا پاتے ہیں کہ ہم کو پتا تھا کہ نوگرا ہیں پر ہم کو یہ نہیں پتا کہ ہم کو کیسے پتا تھا کہ نوگرا ہیں وہ چابی مسنگ ہے وہ لنک توڑ گیا ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں آپ کو اس میں ملیں گی کہانی کے اندر اور بہت کچھ ایسا ہے پھر انکریڈیبل انڈیا بولتا ہے ہم گورنمنٹ کی طرف سے لائن ہے سیکنڈ اور تھرڈ پارٹ میں جب آپ پہنچیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیلاش پروت سے لے کے اور ڈاؤن ساؤت کنیا کماری تک آپ کے پاس اتنی مسٹیریس چیزیں ہیں اس دیش میں تو میں نے اس میں سے نو چیز نو الگ الگ لوکیشنز کو چندت کیا ہے جو کہ سب سچ ہے بتائیے کیلاش پروت میں اپنے آپ میں بہت مسٹیریس ہے جیسے کیلاش پروت کا جو پلیسمنٹ ہے ان ارث وہ سکس تھاؤزن سکس ہنڈرڈ ان سکسٹی سکس کلومیٹر سے ہے نورت پول سے اور سکس تاؤزن سکس ہنڈرڈ ان سکسٹی سکس انٹو ٹو کلومیٹر سے ہے ساؤت سے تو یہ صرف اتفاق نہیں ہو سکتا اس کی پوجہ کرنے والے صرف ہندو نہیں ہیں جین ہیں بدھ ہیں اور چینیز لوگ بھی الگ لوگ نام دے رکھا ہے جی پھر یہ چیز دوکیومنٹڈ ہے کہ وہاں کتنے سارے پروتہ رہویا اس تک کوشش کیا چڑھنے کی تو مانٹ ایوریسٹ اس سے موچھا ہے اس پر چڑکویا ہے اس پر نہیں چڑھ پا رہے ہیں اس کو جیت ہی نہیں پا رہے ہیں یہ اتنا پرکھا تھے کہ آپ واپس میں مارویل پر آپ کو لے کے جا رہا ہوں ایک فلم آئی تھی بلیک پینثر اس میں بلیک پینثر کا جو ہیرو ہے جن کی اب ڈیتھ ہو گئی وہ جب پہلی بار اپنا ورث پروف کرنے کے لئے فائٹ کرتے ہیں تو سامنے قبیلے کا جو لڑنے آتا ہے وہ ایسے کر کے بولتا ہے گلوری ٹو ہنمان اور اُلڑنا شروع کرتا ہے وکانڈا جو شہر بتایا ہے جو نہیں دیکھتا ہے جب تک آپ کا پلین اندر نہ جائے انویزیبل ہے گیان گنج نام کا ایک شہر ہے پورا کیلاش پروت میں مانا جاتا ہے جہاں ہنمان بھی رہتے ہیں یہ ساتھ و چلنجی بھی وہاں رہتے ہیں جب ضرورت پڑتی تب آتے ہیں یہ سب آپ نے اپنے پرنیاز میں بتایا ہے جی یہ سب ہے اسی کو دوسرے سمودھائے کے لوگ شانگریلا کہتے ہیں اور بھی نام ہے اس کے ہم گیان گنج کہتے ہیں لکھا ہوا ہے ہمارے ٹیکس میں تو اس کو موڈیفائی کر کے باقی لوگ ہم کو بتا رہے پر ہم اپنے بچوں کو اپنے لوگوں کو نہیں بتا پا روپ کنڈ میں آ جائیے وہاں پہ کنکال ملتے ہیں اس کی پوجہ ہوتی ہے اور نیچے آ جائیے کل ہر آ جائیے راجستان میں گھوست ویلیج ہے اور نیچے یہ پدناف سوامی ٹیمپل بھیم کنڈ ہے مدی پردیش میں کمال کی جگہ ہے کہاں سے اس میں اتنا پانی ہے پانی خراب کیسے نہیں ہوتا ہے جب بھی کچھ نیچرل کلامیٹی آنے والی ہوتی اس کا پانی بہت اوپر بڑھ جاتا ہے پھر نیچے چلا جاتا ہے لیکن اس کا سمندر سے کوئی لنک نہیں ہے مدی پردیش میں لینڈ لوکٹ جگہ پہ تو وہ کیا ہے کیسے ہے نہیں پتا مہراج میں ایلورہ ٹیمپل کیسے بنائے نہیں پتا مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ انڈیویجولی اور کلیکٹیولی ایک گلتی کر رہے ہیں لگاتار ہم مارس پہ پہ پہنچ گئے ہیں مون پہ پہ پہنچ گئے ہیں وائزر لے کے سولار سسٹم پہ باہر نکل رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم اردھ کے کور میں نہیں پہنچا ہم پتہ گو بھی اور چکن جیسی چیزیں سنثیٹک بنا رہے ہیں جو کی ایڈیبل ہے لیکن ہم کو شہد بنا رہا نہیں آتا ہے ہم ابھی تک بی سے مدو مکی سے شہد چھرا رہے ہیں تو انڈیویجولی اور کلیکٹیولی ہم اندر چھوڑ کے سب کچھ دیکھ لے رہے ہیں تو بھارت میں اتنی ساری چیزیں ہیں سوچزر لینڈ جانے کے پہلے بھارت تو دیکھ لیں تو اس کی بھی کوشش کی ہے لیکن یہ سب کہانی کے اندر ہی چل رہی ہے ایسا آلک سے گیان دینے والا کام نہیں ہے تو اس طریقے کی چیزیں ہیں تو آپ نے نوبل لکھا آپ سکرین پلے بھی لکھ رہے ہیں اور بھی فلم ہو کے لیے آپ نے زیدی کیا قویتائیں بھی رچتے ہیں جی کر لیتا ہوں تھوڑی بہت ایک دو تو ابھی باتو باتو میں نکلیں اور بھی ہیں تو ایک قویتہ سنائیے اور اس سے پھر ہم اس بارچیت کو یہاں پر رہے ہیں ہم کتاب پر بات کر رہے ہیں کتاب کا نام The Hidden Hindu ہے اور کافی باری سوال آتا ہے کہ یہ نام کیوں رکھا immortal رکھ لیتے چرنجیوی رکھ لیتے ہندو شبت کا استعمال کیوں کیا کتنی پولٹیکس ہو رکھی ہے اس نام کے ہردگیر سب اپنی اپنی ویکیاں لے بھاگے ہیں ہاں لگے وہ ہیں شکایت کے طور پر میرے پاس یہ بات کم آتی ہے پر یہ سوال ضرور آتا ہے کہ کیوں تو اس پر ایک اچھی قویتہ ہے جو لوگوں کو کافی پسند بیاری ہے وہ ہے کہ رودراکش کی مالا میں بھی میں ہوں کرپان کٹار اور بھالا میں بھی میں ہوں شویت بھی ہوں اور شد بھی میں ہوں ورودھ ہو میرے تو یدھ بھی میں ہوں اتحاس میں بہا آسو اور کھون بھی میں ہوں اب جو کہہ کے ملے گا وہ سکون بھی میں ہوں کہ اس دھرتی کا میں کیندر بندو ہوں پرنا میں ہندو ہوں چتا کی اگنی گنگا کا پانی قبر کی مٹی اور لوبان بھی میں ہوں پیر فقیر علی ولی سیاور رام کا حنمان بھی میں ہوں بھولا ہوں سرل بھی تمہارا مطر بھی میں ہوں گھول بھی دوں تم کو اور گھول بھی جاؤں تم میں کچھ ایسا چریتر بھی میں ہوں اس دھرتی کا میں کیندر بندو ہوں پرنام میں ہندو ہوں پرنام کا بھاؤ بھی میں ہوں آکرمن کا گھاؤ بھی میں ہوں سینشیل ستھر اور شانت بھی میں ہوں دیو بھومی بھارت کا ہر پرانت بھی میں ہوں شکتی بھکتی اور نا تھکتی کرانتی بھی میں ہوں توفان ہوں اور توفان سے پہلے کہ شانتی بھی میں ہوں اس دھرتی کا میں کے اندر بند ہوں پرنام میں ہندو ہوں آپ کے اس بھاو پونھ اور سماویشی انکلوسیو گانے پہ بھی تک خوب ریلے بھی لے بن گئی ہوں گی کہیں کسی نے اینگری حنمال لگا دیا ہوں گے کہیں کسی نے بھاگوان رام لگا دیا ہوں گے میری چیز میرے پاس الگ الگ سوروپ میں آتی ہے اچھا لگتا اکشت آپ کو بہت شب کامنا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح سے شیجن کرتے رہے اور نئی نئی بھی آکھیاں پرستط کرتے رہے کتاب والا میں یہ سمواد کا سلسلہ چلتا رہے گا آپ ان کتابوں کو پڑھئے اور بتائیے آپ کی رائے کیا ہے اور اب ہم لوگ اس کو لے کے بھی اتصاہیت ہیں کہ آپ دھونی انٹرٹینمنٹ فلم بنا رہا ہے تو بڑے کینوز پر باہو بلی جیسا رامائن جیسا یہ یہاں تک پہنچنے کا سفر میں پنگوین کا پلیکیشن اور پرباد کا بہت ساتھ رہا لیکن ان دونوں تک پہنچنے میں ایک شخص کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کا نام ہے ساہل شرما تو کئی لوگ میرے پاس بھی ابھی یہ سوال آتا ہے کہ ہم آثر بننا چاہتے ہیں ہم لکھ رہے ہیں کیسے پہنچے ہیں تو اب ہمارے پاس بھی کلچر آ گیا ہے کہ ہم کو بھی اب لیٹری ایجنٹ کے تھو جانا چاہیے سفر آسان ہو جاتا ہے اور ایک بار میں لیکن کرٹ چیز کرٹ پبلیکیشن ہاؤس کے پاس پہنچتی ہے ساہل شرما بہت ضروری کڑی رہے ہیں میرے اس پورے سفر کے ان کے بینا پنگوین اور پرباد تک میں نہیں پہنچ باتا اور اب یہی کتاب گجراتی میں مراتھی میں تین ساؤتھ ہنڈین لینگویجز میں پنجابی میں یہ سب میں آنے والے دو تین مہنے میں آ جائے گی یہ سب کے سوتر سنچالک اور سوتردھار جو ہیں ان کا نام ساہل شرما ہے بہت سنگر تو آپ نے دیکھا کرٹک گتہ جیون کا کتنا ضروری مولی ہے اور وہ سارے لوگ جو آپ کے سفر میں آپ کے ساتھ رہے اپنا ہاتھ لگایا ان کا ذکر لگاتار ہوتے رہنا چاہیے اکشت بہت شب کامنا ہے آپ کو للن ٹاپ میں کتابوں پر چرچے کا یہ جو سلسلہ ہے جس کا نام کتاب والا ہے یہ یوں ہی چلتا رہے گا پڑھتے رہیے پڑھاتے رہیے کیونکہ ایک آدمی اور اس کے ہاتھ میں کتاب یہ امید سے بھری تصویر ہوتی ہے شکریہ